دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے دو فیس بک پیجز کو آپس میں مرچ کر سکتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک ڈسٹوپ یوزرز کے لیے اور دوسرا جو موبائل ایپ استعمال کرتے ہیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دونوں طریقے دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے محمد عدل اور آپ دیکھ رہے ہیں عدل ٹیک دوستو اکثر لوگ اپنے برینڈ کے لیے یا اپنے بزنس کے لیے ایک سے زیادہ پیجز بنا لیتے ہیں لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اوڈینس ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ اوفیشل پیج کونسا ہے اور آپ کی آدھی اوڈینس آپ کے ایک پیج پہ آ جاتی ہے اور باقی اوڈینس آپ کے دوسرے پیج پہ تو آپ کو اپنی اوڈینس کو اکساعت کرنے کے لیے فیس بک آپ کو ایک آپشن دیتا ہے پیج مرچ کا جس سے آپ اپنے ڈپلیکٹ پیج کو آپ کے جو اوڈینل پیجے اس میں مرچ کر کے اپنی تمام اوڈینس کو اکساعت کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو ڈیسٹوپ پر میتھڑ دکھاتا ہوں کہ ڈیسٹوپ پر آپ اپنے پیجز کو کس طرح سے مرچ کر سکتے ہیں یہ فیس بک پیج میں نے اوپن کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دو پیجز ہیں محمد عادل کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اوپر ہے ایک یہ دوسرا پیج ہے پیجز مرچ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے دونوں پیجز ایک کی طرح کے ہو یعنی ان کے نام بھی سیم ہو اور وہ پیجز کی ٹائپس بھی سیم ہو ایک طرح کی ٹائپس ہو ورنہ آپ کی پیج مرچ نہیں ہوں گے اگر آپ کے پیجز الگ ہیں اگر آپ کے پیجز کے نام ڈیفرنٹ ہیں تو پہلے آپ ان کے نام چینج کریں اپنے دونوں پیجز کے نام سیم رکھیں تاکہ آپ کو اس کو مرچ کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو نام چینج کرنے کے بعد پھر آپ یہ سٹیپ فولو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پیج اوپن کرنا ہے اپنا اور پھر آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگ میں جنرل اوپشن میں آپ جب نیچے دیکھیں گے تو سیکنڈ لاسٹ میں آپ کو اوپشن نظر آئے گا مرچ پیج کا اس پہ کلک کر دیں یہ آپ نے اوپن کر لیے یہاں دیکھ سکتے ہیں پیج مرچ کا اپنے اوپشن اس پہ ہم کلک کریں گے یہ ہمارے پاس ایک نیو ونڈو اوپن ہو گئی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریکویسٹ فور ڈوپلیکٹ پیج ریکویسٹ ٹو مرچ ڈوپلیکٹ پیج یعنی آپ اپنے ڈوپلیکٹ پیجز کو مرچ کر کے ایک بر آ سکتے ہیں لیکن پیج مرچ کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے دیکھنے کی ضرورت ہیں جو ہمارے پاس نیچے یہ اوپشن میں لکھی ہوئی ہیں سب سے پہلی بات آپ صرف ان پیجز کو مرچ کر سکتے ہیں جن کے آپ ایڈمن ہو یعنی آپ اگر موڈیٹر یا رائٹر ہیں تو آپ ان پیجز کو مرچ نہیں کر سکتے صرف جن پیجز کے آپ خود ایڈمن ہیں آپ ان کو مرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پیج مرچ کے لیے یقین دونوں پیجز ایک طرح کے ہونے چاہیے یعنی ان کے نام ایک جیسے ہوں یا تو سیم نیم ہو یا ایک طرح کے نام ہو اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی کچھ ملتی جلتی ہوں یعنی ان کے اباؤٹس اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں اگر وہ پیجز سیمیلر نہیں ہیں تو ایسا بھی ممکن ہے کہ فیس بک آپ کے دونوں پیجز کو انپبلش کر دے تیسی چیز اگر آپ نے ایک بار پیج مرچ سٹارٹ کر دیا تو یہ پروسیس پھر undo نہیں ہو سکتا یعنی اگر آپ پیج مرچ کے بعد اسے دوبارہ بن کرنا چاہیں تو آپ اس کو بن نہیں کر سکتے وہ پروسیس پھر complete ہو کے رہے گا اگلی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے آپ کا duplicate page like کیا ہوتا ہے ان سب کو فیس بک ایک notification شیئر کر دے گا پیج مرچ کے بارے میں اس پروسیس میں کچھ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور کچھ دن بھی مرچ ہونے والے پیج کے اندر جتنا بھی content ہوگا تو وہ سارا delete ہو جائے گا صرف likes اور followers جو ہوں گے وہ دونوں پیجز میں add ہو جائیں گے یعنی جو آپ کا main page ہے اس کا سارا data رہے گا لیکن جو duplicate page ہے اس کا سارا data delete ہو جائے گا لیکن اس کے جو likes اور followers ہیں وہ آپ کے main page میں add ہو جائیں گے چلے میں ابھی اپنا یہ channel کو add کرتا ہوں یہ میرا main channel ہے جو main channel ہے اس کو آپ نے پہلے رکھنا ہے اور جو duplicate channel جسے آپ مرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے second number پر رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں پیجز کو merge کر دیا ہے کیونکہ یہ ایک طرح کے page تھے تو اس کے لئے merge میں کوئی issue نہیں آیا لیکن اگر آپ کے pages کے نام different ہے تو آپ کو اس سے پہلے اس کا نام change کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہ merge process کرنا ہوگا ورنہ آپ کے pages merge نہیں ہوں گے یہ میرے page merge ہو گئے ہیں اس کے بعد اب یہ refresh ہو جائے گا یہ میں refresh کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا time لگے گا merge ہونے کے بعد likes اور followers update ہونے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا main page show ہو رہا ہے یعنی duplicate page ختم ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو pages میں لے کے جاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جو main page ہے وہ show ہو رہا ہے لیکن duplicate page یہاں سے غائب ہو گیا ہے یعنی میرا pages دونوں merge ہو گئے ہیں ابھی تھوڑا wait کرتے ہیں کچھ در کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے کتنے likes ایڈ ہوئے ہیں یہ دوستو تقریباً دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے likes اور followers ایڈ ہوئے ہیں یعنی میرے اس page پہ پہلے اٹھارہ سو likes تھے اور تین ہزار something followers تھے اور جو page میں نے merge کیا ہے اس میں انیس سو likes اور تقریباً دو ہزار followers تھے تو دیکھتے ہیں ہمارے کتنے followers ایڈ ہوئے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے likes ایڈ ہو گئے ہیں سین تیس سو سٹھ سٹھ سمتھنگ میرے likes ہیں اور اٹھالیس سو پچیس میرے followers ہیں اس میں ایک بات کا خیال لکھئے گا اگر آپ کے page پہ کچھ duplicate یعنی ایسی audience ہے جس نے آپ کا page دونوں pages کو like کیا ہوا ہو تو وہ پھر ایک ایک account ہوگا وہ double count نہیں ہوگا تو اگر ایسی audience ہے تو پھر آپ کے likes double نہیں ہوں گے بلکہ کچھ like اس میں سے cut جائیں گے کیونکہ وہ duplicate audience ہوگی دوستو یہ method تھا آپ کے desktop کا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ mobile users ہیں تو facebook app کے ذریعے pages کیسے merge کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے موبائل میں facebook app کو open کرنا ہے اور pages میں جانا ہے پھر جن pages کو آپ merge کرنا چاہتے ہیں ان پر click کرنا ہے آپ نے اوپر corner میں آپ کو setting option نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر general setting میں جانا ہے آپ نے mouse کو scroll down کرنا ہے آپ نے یہ merge pages کا option آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ نے click کرنا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر آپ سے ID اور password مانگے تو وہ آپ نے update کر دینا ہے یہ آپ option دیکھ رہے ہیں اوپر آپ نے اپنے main page کو add کرنا ہے اور second number پر جو duplicate page ہے آپ کا اس کو آپ نے add کرنا ہے اور آپ نے continue کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے دونوں pages similar ہوں گے تو وہ process ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے like کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر دیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ